بہت بہت شکریہ مجھے لگتا ہے کہ جس وشے پہ بات کرنے کے لئے ہم سب یہاں موجود ہیں وہ صرف ایک دنیا آدھی دنیا یا پوری دنیا کا سوال نہیں یہ سبیں ہم سب کے دل میں چلتا ہوا ایسا یہ بولا ہے کہ جس بھارت کی درمان میں بابا صاحب ہی ملاو اور بیٹکر نے اتنا اہمین یوگدان دیا آج ہم سب جو یہاں بیٹے ہیں پورے دیش بھر میں اس طرح کی جتنے جہاوڑے ہوتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہمارے پاس چہے ہین کے نعرے کا ایک سمبت ہے اور یہ جو نعرہ ہے آج کی تاریخ میں جو سوال یہاں میں رکھا ہے وہ نعرہ اپنے آپ نے ایک بہت بڑی چنودی کے طور پر منو آدھی شکریوں کے سامنے کھڑا ہوا ہے مجھے لگتا رہا ہے کہ اس کے لیے میں آیو جبوں کو بھاٹی سوال نرمان سن کہ تمام ساکھیوں کو دل سے ہارنے پتھائی دینا چاہتی ہوں کہ ایک ایسے ایم ایم سوال پر چرچہ رکھا گیا ہے یہاں پر جس میں بات کھڑکے بہت کم ہو رہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے ناٹک پہ تھا وہ ناٹک جہاں ختم ہوتا ہے ہمارا اڑک وہاں سے شکو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ناٹک ہے اس میں بہت ضروری سوال ہمارے سامنے رکھیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو سوڑی رانا جی اور ہوتا پرگتی کلاکیندر کا جو کام میں میں پوچھ رہی تھی یہاں پر اگرشی سے بھی کہ یہ جو ناٹک ہے یہ کیسے تمام موڑا بتایا کہ ایک ہی پریوار ہے جو جگہ جگہ جا کے اس کی الگ جگہ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ آج کی تاریخ میں دوہزار اٹھارہ میں جب ہم بات کر رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے بڑا حملہ اگر کسی پر بولا جا رہا ہے بابا صاحب امیت کر کر بولا جا رہا ہے دوستو مجھے لگتا ہے جو حقیقت ہے اس پر سیدھی سیدھی بات کر بھی بہت ضروری ہے ہم آنکھ بن چڑھ کے بہت اچھا ہو رہا ہے سماج میں اگر یہ سوچیں گے تو بابا صاحب کی سوچانے سے جو انہوں نے کہا بہت اہم کہا مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے انہوں نے بہت درد کے ساتھ کہا اور بہت چنتہ کے ساتھ کہا تھا کہ میں بہت مشکل سے یہ رد یہاں تک لائیا ہوں اگر اسے آگے نہیں لے جانا سکو تو کم سے کم نیچے من لے جانے لے مجھے لگتا ہے آج کی تاریخ میں یہ بات ہمیں ضرور یاد کرنی چاہیے کیونکہ سیدھا سیدھا خطرہ بابا صاحب کے سمیرحان پر ہم آپ جب بات کر رہے ہیں ہمارے سے سو ایٹھ سو کلومیٹر دور سماج کے دلی سماج کے بھائی بندو اپنا ہر بار چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں میرٹ باگ پر سن لوگ ہم سب لوگ سے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اتبار پڑھتے ہیں آج اتبار میں بہت کم خبریں آ رہے ہیں ان تمام باتوں کو چھپایا جا رہا ہے لیکن میں یہاں اس لئے رہنا چاہتی ہوں کیونکہ جو آپ کا وشہ ہے لوگ دن میں بہو جنوں پر الگ جنوں کا شاشن کیوں اس شاشن کتنا پھرور کتنا بربر ہے خائی بیرسی نے رکھا یہاں پر یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے یہ جو خطرہ ہے چلشیکر راوڑ جیل میں ہے ان کو سرکار شوڑنے کو تیار نہیں ہے وہ کیوں جیل میں ہے میرے خیال سے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں آپ بتائیں آپ سب جانتے ہیں کیوں جیل میں ہے کسی کو سندھے ہے کہ چلشیکر راوڑ جو ایک یوٹ آئیکن ہے سماج کے پھر دلیت سماج کے نہیں مجھے لگتا ہے پورے آزار بھارت کے دلیت آئیکن کے طور پر فلائٹ ہوئے ہیں ہم سب جانتے ہیں یہاں پر جو بیٹھے ہیں بہنے بیٹھے ہیں بھائی بیٹھے ہیں ساتھی بیٹھے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کون سی طاقتیں ڈرتی ہیں چلشیکر راوڑ اور ویسے اور لوگوں سے کہ ان کو راشتی سرکشہ کا خطرہ بتا کر جیل میں ڈانا گیا پورے دیش بھر میں خبرے آ رہی ہیں جگہ جگہ پر بابا سہا کی امید مورتی کے ساتھ چھیڑ تھانی ہو رہی ہے اسے توڑا جا رہا ہے نفرک کا پورا کا پورا جو سامراج ہے وہ اس سمیں بہو جنوں کے اوپر حملہ برد ہے کوئی یہ بات بتانا چاہتے ہیں سوچیں جہاں ہم بات کر رہے ہیں ایک طرف کیا ہو رہا ہے ایک طرف پردھان منتری ڈرتی کوڈی اپنے لوگوں سے بہتے ہیں یا دلیتوں کے کھر جائیے وہاں کھانا کھائیے پریم بڑھائیے دلیت بکر بنیے کیوں بتائیے کیوں کہنا پڑا ایسا کیوں کیونکہ انہیں لگا کی زمین ایسا کرے چکے ہیں بہو جنوں کا گصہ بڑھ رہا تھے ہمارے آریکشن پہ جب سوال اٹھا جب سماش کے کتنی لنبے سنگھرش کے بعد جو کانون بنا تھا سی ایس دی پریونشن ایٹروسیٹی پریونشن ایک ایمینڈمن کتنی مہنر کتنا بھون بہا کتنا سنگھرش ہوا اس کانون کو اس کے دار ہٹانے کے لیے اس کو بلکل کند کرنے کے لیے دیش کی سب سے بڑی عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کے خلاف دیش بھر میں دو اپریل کو جو آنگولن ہوا جس میں بڑے پیمانے پر تلیت یود تلیت مہلائیں تمام سماش کوئی بہت بڑا نیتا نہیں کسی سانسط کی ہمت نہیں بھی کال کر لے گی جو تمام سانسط دیٹھے جن کے بارے میں سکھ رہا تھا یہ سماش کا غصہ تھا سماش کو لگا کہ جو عدوکار ہمیں بڑی مشکل سے ملا ہے جو ہمیں اتی اتی اچار سے بچاؤ کا عدوکار ملا ہوا ہے کہ اگر ہمارے اتی اتی چار ہوتا ہے تو کم سے کم یہ کانون ہے ایک سنچودhan جو اس میں کیا گیا ہے کہ ہم جائیں گے اور پولیس گملے ہو جائے گی وہ ہم سے چھینہ جا رہا ہے سماش میں ڈر تھا کہ جو عرقشن بہت مشکل سے ملا ہو آگر آپ دھیان دیجئے پچھلے تو یہ جو اس دیجئے یہ اس دیجئے بتاتی ہے کہ بابا صاحب جن منوبادی شکلیوں سے اس سمیں لڑ رہے تھے وہ جو منوس ردی اس سمیں جلا رہے تھے بے تاقتیں آج کینڈر سے لے باقی راجیوں نے سرکار چلا رہے بے تاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ دلے سوچیے 2018 کی بات ہوتی ہے یہاں بولٹ ٹرین کی بات ہو رہی ہے چین سے گلے مل رہے چاپان سے گلے مل رہے سب سے گل مل رہی ہے اگر آج ایک گلت بالک گوڑی پر بیٹھ کر بارات میں نکال نا چاہتا ہے گوڑی پارتا ہے تو کیا ہوتا حملہ ہو جاتا ہے آج جب ہم آہا پارت کر رہے ہیں مرد پر دیش میں جین میں وہاں پر ایک فرمان زادی ہوتا ہے فرمان کیا ہے کہ کوئی بھی تلی جب شادی کرے گا تو اس کی نوٹس دینی پڑے گی کیونکہ بہت ہنگامہ ہو جاتا ہے لیکن منوم سوچ دیکھیں کتنا زیادہ جو ایک راجلتک ورچہ سوچ کو ملا ہوا ہے وہ کیسے کیسے اندر پیٹھ ہوئی ہے ہر جگہ حملہ ہو رہا ہے جنہا ایک انچ جگہ بھی چھوڑنا نہیں چاہتے ہمارے سممان کے لئے ہمارے آگے پڑھنے کے لئے تو دوستو میں یہ کہنا چاہبیوں کی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک ایک کھڑنا نہیں ہے یہ ایک سوچی سمجھ ساجش کے تحت ہو رہی ہے ایک راجلتک سوچ ہے یہ بہی راجلتک سوچ ہے جو اس سمیں پانی کے آنگونن میں بابا صاحب کے سامنے کھڑی تھی جو ہنٹو پورٹ بیل میں بابا صاحب کے سامنے کڑی تھی آج تمام تاک میں بابا صاحب کو بھگوان کو بنانے کو تیار ہے یہ تک ان کا رن بدل کے بھگوان کرنے کو تیار ہے لیکن سماج کو نیائے برابری دینے کو کتھ ہی تیار ہی نہیں ہے اور اس کا سب سے بڑا ڈرامہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں چیتنا اور جاننا بہت ضروری ہے آپ دیکھ تمام جو میں چھوٹی بڑی خبریں آ رہے ہیں کہ لوگ جو منتری ہیں اور جو سنکری ہیں وہ باہر سے کھانا لے کر جا رہے ہیں دیش کی ایک کبھی نہ منتری کیا کہتی ہے کہ میں کوئی بھگوان بھرام نہیں ہوں کہ دلیتوں کے گھر جاؤں گی تو پویتر کر دوں گی بہت اچھا ہوا بھارتی جی بہت اچھا ہوا آپ نے سارے ارادے سامنے کر دیئے کہ بھائی آپ پویتر کرنے جا رہے ہو آپ پویتر ہونے نہیں جا رہے ہو آپ پویتر نہیں کرنے جا رہے ہو یہ ہی انکچی بھارتی یہ ہے کاسٹرزم یہ ہے منوبار جو کی دیماغ میں گندگی کی طرح بیٹھا ہوا ہے جو بینار ہو نے والی لوگ ہیں جہاں بات کرنے ہیں بھو کی تو لوگ جیسے ناڑک پر ہی چکھایا گیا تھا کہ لوگ ایسے ناڑک ملے کے لیے آج کی تاریخ میں جب ہم آپ سب یہاں بیٹھے ہیں سرکاری تاریخ کے حساب سے بھی اگر ہوتے تو سماج کی دو لاکھ سے ادھک منی لائیں صرف ڈرائے ٹوائلٹ سوکھا جو ٹوائلٹ ہے من سے بڑا ٹوائلٹ ہے وہ ساب گمی یہ سب سے جالا کہاں پڑھ ہے وہ مدھر پردیش میں مدھر پردیش میں مجھر میں بیہار میں دلی میں ہم جہاں بات کر رہے ہیں چھے ساک دن پہلے دلی کے پاس ستارہ ہوتل تاج ہوتل میں پانچ نو سیور جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے اس کے اندر مطرفے ہیں جس میں سے دو لوگوں ڈیٹ ہو جاتی ہے دو لوگ مر جاتے ہیں تین دو آج بھی ہم بات کر رہے ہیں ہم بھرتی ہیں آپ بتائیے کہیں میڈیا نے کہیں کوئی نیتا کوئی منتری اور کوئی سنگری اس پہ کوئی ایک شکل کسی نے بولا میڈیا پہ کہیں کوئی ڈیویٹ دکھائی دی ڈیلی کی بات کر رہے ہیں ہم کہیں دور کی بات نہیں کر رہے ہیں اس دیش میں ابھی تک سپائی کرم چاری آن ڈولن نے جو ڈاٹا پیدا کیا ہے ڈاٹا چھتایا ہے اس حساب سے پچھلے دو تین سالوں میں دیڑ ہزار سے ادھ لوگ سیور اور سیپٹک ٹین کی سپائی میں اپنی جان گوا چکے ہیں یہ سارے لوگ اپنے سمدائے کے ہیں سارے لوگ پہنچر ہیں لیکن کہیں کوئی ہنگامہ نہیں کیوں 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 دلت کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی اس پولٹیکل کلاس کے میں جو آپ سے سوال ایک سوال کی طور سارے سوال مجھے لگتا جتنے گصہ میرے اندر پیدا کرتے ہیں جتنے سوال میرے اندر پیدا کرتے ہیں وہ سارے آپ کے اندر اور زیادہ پیدا کرتے ہیں اور یہ سارے کے سارے پولٹیکل پوشن ہیں چاہے وہ سنکھر ہو چاہے سماج کا کوئی طبقہ ہو اسے پولٹیکل پوشن کے بارے میں سوشنا نہیں چاہیے آج کی تاریخ میں شکشہ حاصل کرنا بھی ایک پولٹیکل پوشن ہے نوکری پانا بھی ایک پولٹیکل پوشن ہے کیوں کیوں کی پورا کا پورا محول ایسا بنایا جا رہا ہے کی سمکوش ہمارے بیت میں تھا جس سماج سے جس بیت اور جس پوکا پندھی سے نکل کر بابا صاحب بھی بناو ام بیت کر میں اتنی محنس سے جو سمیدھان بنایا جہا براغری کی بات کری جہا دیشن سسٹر کی بات کری جہا کہ ایک پرامر کا ووٹ ایک پڑیا کا ووٹ ایک راشپود کا ووٹ اور دلی سماج کا ووٹ برابر ہے آج ہمیں سوچنا چاہیے کتنی بڑی بات دی وہ سمیدھان جو انہوں نے بنایا وہ جو برابری کا حساس کیا کہ محلہ اور پرش برابر ہے سمپتی میں اہتار کی بات دیش کے سب سے پہلے باری باری نیت آگر پوری ہے تو بہر ساب برا ورمیٹ کر تھے وہ جو برابری کی بات تھی آج اسے پوری طرح سے بست کیا جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے یہ سب سے بڑا خطرہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑا خطرہ ہے ہم سب ہم جو وصیحت ہمیں ملی ہے جو مراثت ہمیں ملی ہے اسے ہم کیسے بچائے اسے ہم صرف شکشک ہو کے نہیں بچا سکتے اسے ہم صرف سمیٹھت ہو کے نہیں بچا سکتے اسے ہم صرف آندولت کر کے نہیں بنا سکتے ہم تین وں چیزیں جو ہیں وہ ایک ساتھ ہمیں اپنے ساتھ باقی لوگوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے صرف اکیلے چلنے سے کام نہیں چلنے والا آج کی تاریخ میں کیونکہ جو حملہ بار ہے وہ بہت ایک چھوٹ ہے وہ کبھی منہ ہوا سے حملہ کریں گے کبھی یہ کہیں گے کہ آپ پان بیچو آپ چائے کی اس کے لئے ہمیں شکشت ہونے کی ضرور نہیں اگر یہ بات ستہ میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہمارے نوجوان بھائیوں یہ بتاتے ہیں کہ شکشت ہونے سے پائے گا نہیں تم تو یہ کام کبھی بھی کر سکتے ہو اس لئے دیکھ یہ سب سے جیدہ حملہ ہماری دنورسٹیز پر ہو رہا ہے اس کا پیسہ کٹ کیا جا رہا ہے دھوڑا جی کے سمیے پر جو انکلوزی سینٹر شروع ہوئے تھے جہاں پہ بچوں کے لیے دیارتیوں کے لیے اچھ شکشت کی گیرنٹی کی بات ہوئی تھی ان کا پیسہ لیکن جب میند ہونے والی میڈیلاؤں کے پنرواز کی بات آتی ہے تب اس سرکار کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اس کا بجٹ بھٹا کے پانچ کروڑ کر دیا جاتا ہے صرف پانچ کروڑ جو پانچ ہزار پانچ چوپن کروڑ تھا اس کو بھٹا کے پانچ کروڑ کر دیا جاتا ہے کیوں کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے ٹوئیلٹ بن جائے گا ٹوئیلٹ میں بھی مہار سلی کے تمام جو راج سرکار ہیں ان کی جیو کو دیکھئے ان تیجیو جیو ہیں گورنمنٹ آرڈر سے وہ کہتے ہیں کہ یہ سبائی کارگار سمودائے کے لئے بھائی کو یاد کر رہے ہیں جو دی بھائی فولے کو یاد کر رہے ہیں سا جیو سا مائمے میں یاد کر نیک مطلب یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں جو ہمارے پاس چیلنج ہے جو ستہ سے ہمیں باہر کیا جا رہا ہے جو سمیتھان کو بدلنے کی ساجش رجی جا رہی ہے جو آرکش کو خبر کرنے کی ساجش رجی جا رہی ہے جو دلی بھائی بہنوں پر تمام طرح کے کیس لگا کہ انہیں سالوں سال جیل میں بند کیا جا رہا ہے ان تمام سوالوں پر ہم صرف بند قبروں میں ہی نہیں سوچیں تمام جبوں پر اس طرح کا جن جا کر رہ اور اپنے اندر کی جو آگ ہے جو ہمیں دیراست میں بابا صاحب امیٹ کر سے ملی ہے اس آگ کو زندہ رکھے تب ہی مجھے لگتا ہے جو بڑے بدلاؤ کی تیاری ہے سماج سویا ہوا نہیں میں اس بات سے بلکل اتفاق نہیں رکھتی مجھے یہ بات میں کوئی سندے ایک رکھتی سندے نہیں ہے کہ آج سماج سویا ہوا ہے آپ بتائیں سویا ہوا ہے کہیں سویا ہوا دکھائی دیتا ہے ہم ہر جگہ برابر کی چکر دے رہے ہیں برابر کی چکر ہے برنا ایسا نہیں ہے کیوں ہی دلیت پرین نہیں جا رہا یوں ہی آلیس نہیں کہ رہی ہی ہم لوگوں کو گھڑ کر دیں گے کیوں 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 کہ انہیں پتا ہے کہ اگر دلیت آدیوا سی جا رہا تو سکتا رہی اگر ان کے دیتر جو آکروش ہے جس کی تاکت انہوں نے دو اپریل ایک چھوٹا سو دار رہا دو اپریل کو دیکھا اور اس کے بار دیکھئے سب سے زیادہ کیسز بھیم رہا وہ جو کوڑے گاؤں میں کھٹنا ہوئی کوڑے گاؤں میں جو کھٹنا ہوئی اس کی جو چشمدی گوار تھی اس بچی کی برم رہتیا ہوئی لیکن تب وہاں میں لوگ ڈرے نہیں کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر یہ بہجن سہا جاگ جائے گا تو اس کو درانا اس کو واپس بیٹھانا بہت مشکل ہے اس لئے وہ چمچمادی ہوئی تھالیوں میں گھروں میں آ رہے ہیں اور ننگری کیا کہتے ہے کہ ہمارے لوگ تو بچھر کے بیش میں دلیتوں نہیں سوشی کتنا اکمان کتنا بیمار میں اکمان ان کے بھرا ہوا ہے سفدائی کے پردی کہ ایک طرف ایک منتری کہتا ہے کہتی ہے کہ میں رام نہیں کہ جو پویتر کر دوں دوسری طرف منتری کھل پیشنی کیلئی انتہا ہے آپ کلپنا نہیں کر سکتے کیون ہمارے لوگ بھچھروں کے بیش دلیتوں کے دھر رہ رہ کس نے کہا تم ہمارے دھر آؤ ایک بار بتائی کسی نے کہا کسی نے کہا ہمارے دھر آؤ اور کیوں آر رہے ہیں کون نہیں جانتا 2019 سے اس لی آرہ ہیں اس سے پہلے آرہ کی سوچی نہیں انہوں نے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایک طرف یہ جو آگ لگی ہے کہ ہمیں اکمان برداشت نہیں اور ہماری بھی شرطیں بلکل ساف ہونی چاہئے کہ سماج کے ساتھ جو آپ نے انعیائی کیا ہے اور جو کرنے کی یوجنا ہے آپ کی یوجنا بلکل چھپی ہوئی نہیں آپ سمیتھان چشوں کو سمجھ کر انجھ جواب دینے کا سمیہ ہے چھپ چاہ بیٹھ کر ہم یہ سوچ رہے کہ ہم چھپ رہے گے اور سماج بدل جائے گا ایسا نہیں ہونے والا ہے ہمیں اپنے بچوں کی اپنا بھلیش مجھے لگتا مجھلہ ہونے کے ناتے یہ بہت ضروری ہے آج جو باقبت میں ہو رہا ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ برم کرنے کا رکار نہیں ہے اگر دلیت کسی گہر دلیت سے برم کر لیتا ہے تو کیا کہر ہوتا ہے یہ سمجھائے جا رہا ہے اس طرح کا ایک محول بنایا جا رہا ہے کہ لڑکیوں اور اچار کر دیا تو انہیں سمجھائے پیچھے تیج دیں یہ ان کی سوچ آج ہی نہیں اس سمجھے بابا صاحب لڑن رہے اور آج وہ سوچ اور گندرے طور پہ ہے تو سب سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم منیلاؤں کو ان منوبادی طاقتوں کو ایک کڑا گھو کڑا چل رہا ہے اس میں بھی ہم آگے رہیں گے بھائی گھر جی نے کہا کہ کوئی بھی آدمی آمدولن کرتا ہے تو مہیلہ کا ساتھ ہوتا ہے میں تصویر کو بدلنا دیکھتا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی مہیلہ آمدولن کرتی ہے اس کے ساتھ آگے کو آنا کری گے اور مجھے دور ایسا ہے جس میں ہم سب کیونکہ تمام لوگ ایسے ہیں جو اس لوگتند کو بچانا چاہتے ہیں اس جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں سالیدھان کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ بہوجن ہے کتنے پرسنٹ اس پہ جانے کی ضرورت نہیں کتنی سر کاش ہے اس میں جانے کی ضرورت نہیں سارے لوگ ستائے ہونے ہیں جو سارے ستائے ہونے لوگ ہیں ان سب کو ساتھ آنے کی ضرورت ہے اور ایک صحیح ڈھن سے ایلٹرنیٹی بلاج مجھے بکل بڑھنے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو کوئی چندشے کا حرامر یا باقی کوئی بھی ایسا ایلٹرنیٹی جیل کی سراکھوں میں نہ ہو اس کو باہر نکال لے کی ضرورت ہے تو یہ لمبی لڑائی ہے ساتھی مجھے لگتا ہے اس لمبی لڑائی کے لیے ہم سب خود بھی تیار ہونا ضروری ہے اور پورے سماج کو اس بات کیلئے تیار کرنے کی کچھن لے گی ہمارے براغری کے اتھکار کچھن لے گی اور یہ ہمیں مرتے دم تک گوارا نہیں ہوگا جائے بھی جائے بھی جائے بھی جائے